یہ ہے ایپل کا میک سیف چارجر جو کی آبیسلی آئی فون کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا اور اسے آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے ایز سیپریٹ ایکسیسری لگ بگ چار ساڑھے چار ہزار روپے میں یہ آپ کو ملتا ہے مارکٹ میں تو کیا یہ میک سیف چارجر آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جانیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میک سیف چارجر کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے اور کیا چار ہزار روپے اس چارجر کے لیے انویسٹ کرنا 2023 میں ورد ہے یا نہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس چارجر کی انبوکسنگ کے ساتھ تو یہ ہے میک سیف چارجر کا باکس اس کے اوپر میک سیف چارجر بنا ہوا ہے بیک سائٹ پر کچھ انفرمیشن ہے جیسے کی نیم اینڈ ایڈریس آف مینفیکچرر ایئر اینڈ منت آف ایمپورٹ سیریل نمبر ایڈسیکٹرہ اور اس کا جو ایمار پی مینشن ہے that is 4500 بٹ میں نے اسے ایمیزون سے خریدا ہے 4100 روپیز میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ آئی فون 12 سیریز اینڈ ابوو میک سیف کمپیٹیبل ہوتی ہیں تو اگر آپ کے باس آئی فون 12 یا اس کے بات کا کوئی بھی آئی فون ہے تو وہ میک سیف چارجر کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہے باکس کو اب اوپن کر لیتے ہیں ٹیپیکل ایپل پروڈکٹ والی اچھی پیکجنگ ہے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈیزائن بائی ایپل ان کیلیفورنیا اور یہاں بڑے اچھے سے اس کی کیبل اور چارجر کو ریپ کیا ہوا ہے یہ ٹوٹلی پیپر کی پیکنگ ہے پلاسٹک کا اس میں کوئی بھی یوز نہیں ہے ساتھی تھوڑی بہت اس میں ڈاکومنٹیشن بھی ملتی ہے جو اپنے کسی کام کی جنرلی نہیں ہوتی جو اس کی کیبل ہے وہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے تو کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے یہ میک سیف چارجر اس کے ساتھ یہ ٹائپ سی کیبل آتی ہے اور یہ کیبل اس چارجر سے اٹیسٹ ہے مطلب آپ اسے الگ نہیں کر سکتے باقی بیک سائٹ پہ ملتا ہے الومینم کا فریم اور اوپر یہ رنگ ٹائپ کا ڈیزائن ہے جو آپ کے آئی فون کے اندر کی میکنٹ سے چپک جاتا ہے اور اسے چارج کرنا شروع کر دیتا ہے پاور اڈیپٹر اس کے ساتھ نہیں آتا اسے آپ کو الگ سے خریدنا ہوگا ریفرنس کے لیے بتا دوں جو ایپل کا 20 وٹ کا پاور اڈیپٹر ہے that comes for somewhere around 1600 روپیز تو چار ہزار روپے اس کے مانن کے چلوں اور سولہ سو روپے پاور اڈیپٹر کے تو لگ بھگ 5600 آپ کو اس کے لیے خرچ کرنے پڑیں گے تو ایپل کے پروڈکٹس کی یہی ریالیٹی ہے کہ وہ مہنگے ہوتے ہیں تو اسے میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اپنے آئی فون 14 پرو کے ساتھ اس کے اوپر ایک کبر ہے تو یہ میکنٹ تھوڑا سا ویک ہے آلدھو یہ اسے اچھی طرح سے پکڑ پا رہا ہے بہت یہ میکنٹ فر بھی تھوڑا تھوڑا ہل رہی ہے کور کی وجہ سے تو اگر آپ کو اسے ٹھیک سے یوز کرنا ہے تو آپ کو ایک میک سیف کمپیٹیبل کیس بھی لینا پڑے گا اب ایپل کے اوریجنل میک سیف کمپیٹیبل کیس لگ بھگ چار سے پانچ ہزار روپے کے آتے ہیں اور اگر تھرڈ پارٹی پہ بھی جائیں جیسے کی سپائی جن ایٹسیکٹرہ تو وہ آتے ہیں لگ بھگ دو ہزار روپے کے تو ایک میک سیف چارجر پلس پاور ایڈپٹر پلس ایک کمپیٹیبل کور اگر آپ خریدیں گے تو آپ کی کوس لگ بھگ ساڑھے ساڑھ سے آٹھ ہزار ہو جائے گی تو صرف چارجنگ کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ یہ ورث ہے پاور سورٹ سے میں نے اس میک سیف چارجر کو کنیکٹ کر دیا ہے اب آئی فون سے اسے کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اس طرح کی اینیمیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس چارجر کو آئی فون سے کنیکٹ کرتے ہی آئی فون ٹویل یا اس سے آگے کے فونز میں ایک اندر میکنیٹک رنگ ہوتی ہے میک سیف چارجر اس رنگ کے ساتھ میکنیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پاور ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ کا آئی فون چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے کیس کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو یہ تھوڑا بہت سلپ ہوتا ہے اور اپنی الائنمنٹ شروع دیتا ہے کیس میں نے اب اپنے آئی فون سے اتار دیا ہے اور کیس کو اتارنے کے بعد اگر میں دیکھوں تو اس کی میکنیٹک پاور کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور اب یہ چارجر نے فون کو اچھی طرح گرپ کر لیا ہے اور یہ بالکل بھی سلائیڈ یا سلپ نہیں ہو رہا اس چارجر کی مین ایڈوانٹیج کی بات کروں تو یہ کچھ اس طرح سے آئی فون کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے اور آپ بڑے آرام سے اپنے آئی فون کو اس چارجر کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کیبل کو پکڑ کے آپ اس چارجر کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کمفٹ کے حساب سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں جو کی لائٹنگ پورٹ میں پوسیبل نہیں ہے پندرہ ہوت کی فاسٹ چارجنگ کو یہ میک سیف چارجر سپورٹ کرتا ہے اور کیونکہ یہ ایک جنوین ایپل کی ایکسیسری ہے تو یہ آپ کے بیٹری کی ہیلتھ کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گی بر جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اسے کیس ریموو کر کے چارج کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا ایکچول بینیفٹ مل پائے گا یا پھر آپ کو ایک میک سیف کیس میں انویس کرنا پڑے گا جو اپنے آپ میں بہت مہنگا آتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی کمپیٹیبلیٹی کی کیا یہ میک سیف چارجر پرانے آئی فون کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں تو اس کا انسر یہ ہے کہ آئی فون 8 اور آن ورڈ کے ساتھ آپ یہ میک سیف چارجر ڈیفنیٹلی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی فون 12 سے پہلے والے آئی فون میں میکنیٹک رنگ نہیں ہوتی تو یہ اس کے ساتھ سٹک نہیں ہوگا آپ اسے ایز نارمل وائرلیس چارجر ان فونز میں یوز کر سکتے ہیں اور آئی فون 8 سے پہلے والے فونز میں الوینیم کی بیک آتی تھی تو اس میں یہ چارجر بلکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہوگا تو اگر میں اس میک سیف چارجر کو لے کے اپنے چارجنگ ایکسپیرینس کی بات کروں تو سب سے پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ مجھے آئی فون کا کیس نکالنا پڑتا ہے تاکہ یہ میک سیف چارجر آئی فون کے ساتھ ٹھیک سے الائن ہو جائے کیونکہ اگر یہ ٹھیک سے الائن نہیں ہوگا تو اس کی بیسٹ پاور آؤٹپٹ آپ کو نہیں ملے گی سیکنڈ چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ جب آئی فون چارج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میک سیف چارجر کے یہ والا ایریا تھوڑا سا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آلدھو یہ بہت زیادہ ہیٹنگ ایشو نہیں ہے بہتا تھوڑا تھوڑا فیل ضرور ہوتا ہے اور کیا آپ اپنی ایپل وچ اس سے چارج کر سکتے ہو تو اس کا آنسر ہے نو اگر آپ میک سیف سے ایپل وچ کو چارج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو خریدنا پڑے گا میک سیف چارجر ڈیو جو کی آتا ہے بارہ ہزار روپائے کا تو بھائی چارجنگ کے لیے بارہ ہزار روپائے کا سیٹ اپ میں تو بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا باکہ سب کے اپنے اپنے فنڈے ہوتے ہیں لیکن کم سے کم ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ میک سیف چارجر ان سبھی ڈیوائیسز کو سپورٹ کرتا ہے جو وائرلیس چارجنگ سپورٹ کرتی ہیں آپ اسے یوز کر کے کسی بھی انڈروائیڈ فون کو چارج کر سکتے ہیں آپ اس سے اپنے ائرپوٹس کو بھی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کے ائرپوٹس میں وائرلیس چارجنگ کیس ہے تو باکہ آئی فون کے ساتھ تو ویسے ہی اس کی کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی ہے تو اگر اتنے سارے نیگیٹیو پوائنٹس ہیں تو اس کو خریدنے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے پہلا ریزن کہ یہ جو لائٹنگ پورٹ ہے یہ بہت جلدی چلا جائے گا اب ایپل آنے والے ٹائم میں یا تو ٹائپ سی پورٹ لے کے آئے گا یا پھر کوئی بھی چارجنگ پورٹ نہیں لے کے آئے گا جس کا مطلب آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی option بچے گا اپنے آئی فون کا چارج کرنے کا and that is using a wireless charger اور کسی بھی آئی فون کے لیے best wireless charger بن جاتا ہے یہ MagSafe charger تو اس case میں یہ ایک important accessory بن جاتی ہے اور ایک اچھی future کے لیے investment بھی بن جاتی ہے اور secondly یہ MagSafe charger پروائی کرتا ہے up to 15 watts of fast charging although 15 watts کو بہت زیادہ fast charging نہیں کہہ سکتے but پھر بھی wireless charging کے حساب سے ٹھیک ٹھاک اچھی charging ہے اور ویسے بھی ایپل نے آئی فون کے ساتھ power adapter دینا بند کر دیا ہے لے دے کے آپ کو ملتی ہے تو صرف ایک charging cable اور اس case میں بھی یہ ایک reusable product بن جاتا ہے اگر آپ بار بار آئی فون کریتے ہیں تو اگر آپ زیادہ تر اپنے آئی فون کو charge کرتے ہیں while you are using it تو MagSafe charger کا ہونا اسے بہت convenient بنا دیتا ہے کیونکہ آپ اسے اپنے comfort کے حساب سے adjust کر سکتے ہیں while you are charging and using your phone I hope آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی بہت clarity mil گئی ہوگی MagSafe charger کے بارے میں اور کہیں نہ کہیں یہ information آپ کے کام آئے گی یہ decide کرنے میں کہ آپ کو 2023 میں MagSafe charger میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں although market میں اور بھی options available ہیں but آئی فون کے لیے specially میں third party options تھوڑا سا avoid کرتا ہوں battery damage ہو جاتی ہے نا اس لیے باقی آپ لوگوں کا کیا سوچنا ہے اس product کے بارے میں مجھے comment section میں ضرور بتانا اس ویڈیو کو یہی پہ end کرتے ہیں if you like the video do give it a thumbs up channel پہ نائے ہو تو do consider subscribing ملتا ہوں آپ سے اپنے next video میں till then goodbye take care